نمسکر دوستو بہت بہت سواکت ہے آپ کو ہمارے اس اپنے یوٹیوب چینل پر کسان بھائیو آج کا جو جمین کا ویڈیو ہے بہت ہی ساندار ویڈیو ہے اور بہت ہی اچھے لوکیشن پر ہے ویڈیو کیونکہ بہت سے لوگ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر کمنٹ کر رہے تھے کہ اس لوکیشن کی مجھے جمین چاہیے تو کسان بھائیو آج قریب دو مہینے کے بعد یہاں پر اس لوکیشن کی جمین کا جانکاری ملا ہے تو ہم لگ بک دو مہینوں سے یہاں پر سرچ کر رہے تھے ہماری ٹیم سرچ کر رہے تھے لیکن کہیں پر اس لوکیشن کی جمین بھائیو نہیں تھی تو لیکن ابھی ایک جمین کا مجھے میرے پاس کمنٹ آیا تھا کہ سر یہ میری جمین بھائیو ہے اور اس جلے اس راج میں ہے تو میں نے ان سے بات کیا اور ان کا موائل نمبر بھی لیا اور ان سے میں نے ساری باتیں کر لی ہے تو آپ کو میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں لیکن کسان بھائیو آپ سے پہلے ہی میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں اگر آپ لوگ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر ابھی پہلی بار وزیٹ کر رہے ہیں پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر دیجئے اور ساتھی بیل آئیکن کی گھنٹی کو بھی دبا دیجئے کیونکہ کسان بھائیو ہم ہمیشہ یہاں پر سستی بھیکاؤ جمینوں کی جانکاری لے کے آتے رہتے ہیں تو کسان بھائیو یہاں ویڈیو دیر نہ کرتے ہوئے آپ کو ویڈیو شٹارٹ میں کر دیتا ہوں لیکن کسان بھائیو ویڈیو کو لاش تک جرور دیکھنا کیونکہ کسان بھائیو ویڈیو بنانے میں بہت ہی محنت لگتی ہے اور بہت ہی ایڈٹ کرنا پڑتا ہے تو کسان بھائیو آسا کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگ لاش تک جرور دیکھیں گے کیونکہ اس ویڈیو میں میں کچھ ایسی باتیں بتانے والا ہوں جو کہ جمین کے مالک نے مجھے بتایا ہے اگر آپ لوگ ایسے ہی فون کر کے بات کر لیتے ہو جمین کے مالک سے اور جمین خرید لیتے ہو اور پوری ویڈیو نہیں دیکھتے ہو تو اگر جو جمین کے مالک نے ہمیں بتایا ہے اگر میں آپ کو بتاتا ہوں وہ چیز نہیں سنتے ہو اور جمین خرید لیتے ہو اس کے بعد پھر آپ کو پتا چلتا ہے تو آپ بولو گے کہ جمین کے مالک نے مجھے یہ چیز کو کیونکہ میں ویڈیو میں ہی بتا دیتا ہوں جمین کے مالک وہ چیز نہیں بتائیں گے آپ سے مجھے جمین کے مالک نے بتایا ہے کہ آپ ویڈیو میں بتا دینا اور میں یہ صرف چیز کسی کو بتاؤں گا نہیں اگر کوئی ویڈیو پوری دیکھے گا تو اگر لینا چاہتا تو لے سکتا ہے نہیں تو یہاں آنے کے بعد کسان بھائیو اگر جمین خرید لیں گے تو جمین واپس نہیں ہوگی جی ہاں کسان بھائیو تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو کسان بھائیو میں ہوں چند پرکاس اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا ہی اپنا یوٹوپ چینل تو کسان بھائیو ویڈیو کو شروع کرتا ہوں کہ یہاں جمین کہاں کیا اور کس کی جمین ہے تو کسان بھائیو یا جو جمین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یا اتراخنڈ راج میں جمین ہے جی ہاں کسان بھائیو اتراخنڈ راج ہے اور اس کی اگر جیلا کی بات کریں تو کسان بھائیو دہرہ دون اس کا جلہ ہے اور کسان بھائیو اس کی اگر تحصیل کی ہم بات کریں تو تحصیل کسان بھائیو اس کا جو ہے رسی کیس تحصیل ہے اور رسی کیس میں ہی یہاں جمین بکاؤ ہے تو کسان بھائیو یہاں جمین کھتنی ہے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور یہاں جمین سمتل ہے کی نہیں تو کسان بھائیو آپ سمتل دیکھ رہے ہیں جمین نہیں ہے جہاں کسان بھائیو اونچ خال جمین ہے آپ کو اس کو برابر کروانا پڑے گا تب ہی آپ کو یہاں پر کوئی بھی بیجنس کر سکتے ہو یا پھر کوئی کھیتی کر سکتے ہو کسان بھائیو کھیتی کرنے کے لائق تو مجھے جمین نہیں لگ رہی ہے لیکن آپ یہاں پر اگر کوئی بیجنس کرنا چاہتے ہو کوئی کمپنی کھلوانا چاہتے ہو تو یہاں پر کمپنی کھلوانا چاہتے ہو تو کسان بھائیو یا جو آپ لوگ جمین دیکھ رہے ہو پوری ایک سو پانچ اکڑ جمین ہے جی ہاں کسان بھائیو ایک سو پانچ اکڑ جمین ہے اور کسان بھائیو بہت ہی سستی جمین ہے تو کسان بھائیو یہاں پر ایک اکڑ میں ڈیڑ بھیگا ہوتا ہے اور ایک بھیگے میں کسان بھائیو یہاں پر اٹھارہ بشوہ ہوتا ہے اور ایک بشوہ میں یہاں پر بارہ سو پچاس سکائر فٹ ہوتا ہے تو کسان بھائیو یہاں پر اب ہم بات کر دیتے ہیں پانی کے سادھان کے بارے میں تو کسان بھائیو یہاں پر پانی کا سادھان ان کا جمین کے مالک کا خود کا نہیں ہے کیونکہ یہاں پر کوئی کام کرتے نہیں ہے اگر آپ یہاں پر سمر سیبول کروانا چاہتے ہیں تو لگ بھگ آپ کو 115 فٹ پر یہاں پر سمر سیبول کچھ جگہ پر چل رہے ہیں تو جمین کے مالک کا کہنا ہے کہ 115 فٹ پر یہاں پر سمر سیبول سکسید ہو سکتا ہے اور کسان بھائیو یہاں پر ہم بات کریں کہ اگر یہاں سے رسی کیس جو ہے تیر تھیستال کی دوری کی بات کریں تو کسان بھائیو لگ بھگ یہاں سے نو کلومیٹر کی دور پر تیر تھیستال ہے جو کی رسی کیس ہے اور کسان بھائیو اس کے گاؤں کا اگر ہم بات کریں تو یا سیوپورم گاؤں ہے جہاں کسان بھائیو سیوپورم گاؤں ہیں گاؤں کیا تھوڑا کسان بھائیو یا کسبہ ٹائپ میں لگتا ہے سیو پرم کسان بھائیو یہاں سے اگر ہم روڈ کی بات کریں چورہہ کی بات کریں تو کسان بھائیو یہ جو روڈ آپ لوگ دکھائی دے رہی ہے روڈ کے کنارے تو جمین ہی ہے تو یہی روڈ کسان بھائیو لگواق دو کلیومیٹر دور پر جاتی ہے جو کی چورہہ پر وہاں پر کسان بھائیو آپ کو ہر چیز مل جائے گی اگر آپ چورہہ پر جاؤ گے اور کسان بھائیو آٹو اسٹینڈ بھی وہیں پر ہے اور کسان بھائیو یہاں سے اگر ہم بات کریں ریلوے سٹیشن کی تو کسان بھائیو ریلوے سٹیشن لگ بھگ یہاں سے 9 کلومیٹر کی دور پر ریلوے سٹیشن ہے اور کسان بھائیو جمین کا ریٹ کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو کسان بھائیو آپ کو زیادہ جمین کا ریٹ نہیں دینا ہوگا تو جمین کا ریٹ کسان بھائیو آپ کو 4000 روپے پرتی ایکر کے حساب سے آپ کو جمین کا ریٹ دینا ہوگا اور کسان بھائیوں بات کر لیتے ہیں کہ جمین کے مالک کا نام کیا ہے تو کسان بھائیوں جمین کے مالک کا نام ہے روپ سنگھ جی ہاں کسان بھائیوں جمین کے مالک کا نام ہے روپ سنگھ اور کسان بھائیوں یہ دو بھائی ہیں دو بھائیوں کا کسان بھائیوں پوری جمین ہے اور کسان بھائیوں پوری ویکاؤ ہے یہ جمین اگر کوئی بھی بھائی جمین کو لینا چاہتا ہے تو میں آپ کو جمین کے مالک کا موبائل نمبر دے دے رہا ہوں آپ لوگ ان سے جمین کے مالک سے بات کر لیجئے اور آپ کو لوکیشن وہاں کریکٹر لوکیشن آپ کو بتا دیں گے پھر آپ ان سے جا کر مل لینا اور اپنی پوری جمین دیکھ لینا تو کسان بھائیو یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سسکرائب ضرور کرنا ساتھ ہی بھی لائکن کی گھنٹی کو بھی ضرور دبا دیں نا کیونکہ کسان بھائیو بہت مہنس سے یہ ویڈیو میں نے بنایا ہے اور کسان بھائیو بہت سے بہت دن سے سارچ کر رہا تھا یہاں کی جمین ہمارے جو ٹیم کے لوگ ہیں لیکن کہیں پر نہیں ملی ایک جمین کے مالک نے مجھے کمنٹ کیا تھا تو انہی کی جمین یہاں میں دے رہا ہوں تو چلیے کسان بھائیو آپ کو جمین کے مالک کا موائل نمبر میں دے دیتا ہوں تو تاکہ آپ لوگ جمین کے مالک سے بات کر سکیں تو کسان بھائیو جمین کے مالک کا موائل نمبر آپ لوگ لکھ لیجئے 9, 4, 6, 1, 4, 7, 3, 4, 9, 2 کسان بھائیو ایک بار آپ کو ہندی میں میں موائل نمبر بتا دے رہا ہوں 94, 61, 47, 34, 92 تو کسان بھائیو اگر آپ بھی اپنی کوئی جمین بیچنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کے نیچے جو کمنٹ باکس کا آئیکن ہے وہاں پر کسان بھائیو کمنٹ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ کی جمین کہاں کی بکاؤ ہے اور کتنی بکاؤ ہے اور کس ریٹ میں بکاؤ ہے تو کسان بھائیو آپ کو یہاں پر کسی پرکار کا ایک روپے کا چارج نہیں دینا ہوتا ہے نہ تو جو خریدتا ہے اس سے میں کسی سے پیسہ لیتا ہوں نہ کوئی جو اپنی جمین بیچواتا ہے ان سے بھی پیسہ میں نہیں لیتا ہوں تو کسان بھائیو آسا کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پسند آئی ہے تو چینل کو سسکرائب کر دینا اور ساتھ ہی بے لائک اگر کسان بھائیو ہماری دی ہوئی جانکاری میں کوئی چیز چھوٹ گئی ہے تو ہمیں کمنٹ باکس میں آپ لوگ جرور بتا سکتے ہیں تو کسان بھائیو پھر ملتے ہیں آپ لوگوں سے نیشٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے کسان بھائیو جہین جہ بھارت وندے ماترم